بوس سیزن سترہ کے ویکنڈ کے وار پر سلمان خان نے کی منور اور وکی کے لڑائی پر ابشیک کی تعریف سلمان نے بولی یہ بڑی بات وکی کے ساتھ گھر میں ہوگا دو بڑا ایوکشن تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بھی بنے رہیے انت تک اس ویکنڈ ویسے تو ٹیم بھی نومنیٹڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلمان خان یہاں پر ابشیک کی تعریف بھی کرتے نظر آئے ہیں جس فائٹ میں منور کو روکا وکی سے لڑائی کرنے میں وکی کا گھلا پکڑ لیا تھا منور نے اور یہاں پر ایک بڑی فائٹ ہو گئی تھی جس کو لے کر سلمان خان وکی پر گصہ نکالتے نظر آئے ہیں جس طریقے سے وکی نے اپنی باری آتے ہی چیزوں کو چھپا دیا منور سے لڑائی کر لی اور پورے کے پورے ٹاسک کو ڈسٹروئ کر دیا اب سلمان خان نے کہا کہ وکی کو اگر اس وقت ابشیک چھوڑ دیتا تو منور اسے مار دیتا اور منور واقعی میں جس طریقے سے اگرشن میں تھا وہ ہاتھ اٹھ جاتا وکی پر اور یہ ایک قرارہ تماشا ہے کیونکہ وکی نے بار بار پوک کیا تھا اور سلمان خان نے اس ویکنڈ کے وار پر بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اس ویکنڈ دو بڑے ایوکشن ہوں گے یعنی کہ ایک تو عیشہ مالویا کا جس نے منارہ چپڑا سے فیزیکل فائٹ کی ہے اور دوسرا جو ہے وہ وکی جین کا ہو سکتا جس طریقے سے ووٹنگ ٹرنڈ ہے وکی جین کو سب سے کم ووٹ آ رہے ہیں اور مڈ ویک کے ایوکشن میں ہوگا ایک اور ایوکشن تو باقی کے ٹیم جو ٹوٹل جو چھے ممبر ہیں وہ بچ جائیں گے اور اس بار ابشیک ابشیک کو لے کر بھی سلمان خان نے کہا کہ اس پوری لڑائی میں ابشیک کا اہم رول رہا ہے اگر ابشیک نہیں ہوتا جس طریقے سے ابشیک نے منور سے دوستی نبھائی ہے بھلے ہی منور اس کی لڑائی میں کبھی نہ جاتا ہو لیکن منور اور وکی کی لڑائی میں سب سے اکیلہ ٹکا رہا تو وہ ابشیک ہی تھا جس کی وجہ سے یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے رہ گئی پھل آپ بتانا کمنٹ باکس میں کیا لگتا ہے آپ کو لیٹ می نو ان در کمنٹ باکس اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے